آشاء اللہ نہیں نہیں کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے لوگوں نے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کی اندر موجود ہے مولوی جلجیس مسکر آیا جب قیامت تک سارے مسائل کے حل موجود ہے تو موت کا مسئلہ بھی حل ہوگا یہ کتاب ہمیں ہمیں زندہ ہمیشہ زندہ رہنے کا بھی طریقہ بتائے گی جلجیس نے بھی وجو بنایا اور قرآن لے کر بیٹھ گیا نیت تو یہ تھی کہ زندہ کی پھر زندہ رہیں کبھی موت نہ آئے قرآن میں ایسی آیت نہیں آئے لیکن جلجیس جب قرآن پڑھ راتا تو قرآن نے بھی تنکے کی چوٹ پر اعلان کر بھی کہہ دیا اینا ما تگورو یگرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ نہیں نہیں جلجیس موت سے بچنے کا کوئی راستہ قرآن میں بھی نہیں ہے تم جہاں بھی ہو جس جگہ بھی رہو موت تمہیں اُدھر آ جائے گی پکڑ کے رہے گی جاہے کہانوں کی کوہ میں چلے جاؤ سمندر کی تاریکیوں میں چلے جاؤ آسبان کی بلندیوں پر کمن ڈال دو چاند پہ رہنے لگو یا سورج تک پہنچ جاؤ کہہ کے شاؤں تک پہنچ جاؤ انترکس تک پہنچ جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ جہاں تم جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے پیچھے گا رہی ہے تم جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگ نہیں سکتے تم جہاں چھڑے ہو وہیں موت تم سے ملاقات کرنے کے لیے وہ تم سے زیادہ تیز سپیڈ میں دوڑ رہی ہے وہ تم سے زیادہ تیز سپیڈ میں آ رہی ہے وہ تم سے زیادہ تیز سپیڈ میں تمہارا سفر کر رہی ہے تمہارے پاس آ کر رہے گی تمہیں اپنے شکنجے میں لے کر رہے گی تم سے مل کر رہے گی فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی ملاقات کس کو کہتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا آپ نے ہم کو دیکھا یہ ہے ملاقات آپ نے میری آخوں میں آخیں ڈالی ہم نے آپ کی آخوں میں آخیں ڈالی یہ ہے ملاقات فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ موت تم سے ملاقات کرے گی اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی یعنی موت تمہیں اپنی نظروں سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی اور تمہاری روح اس وقت نکلے گی وَأَنْتُمْ حِیْنَيْزِنْ تَنْزُرُونَ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے روح نکالنے والے فرشتے کو جب وہ روح نکال لہا ہوگا وہ نکال کے لے جا رہا ہوگا میرے بھائیو جب تمہاری روح نکلے گی ہماری روح نکلے گی وَأَنْتُمْ حِیْنَيْزِنْ تَنْزُرُونَ اس وقت مرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھئے اور دیکھئے سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت یہاں سے کھینچ کر تکنے تکاتی ہے پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پڑلی تکاتی ہے وَسَاقُ بِسَاقُ پڑلیوں سے پڑلیاں تکرا جاتی ہیں اور نیچے کا دھڑ کام کرنا بند کر دیتا ہے پھر یہ روح کھینچتا ہے تو گھڑنے تکا جاتی ہے گھڑنے کے نیچے کا حصہ بے گان ہو جاتا ہے پھر روح کھیشتا ہے تو ران تک آ جاتی ہے ران سے نیچے کا حصہ بے چاند ہو جاتا ہے پھر روح کھیشتا ہے تو سینے تک آ جاتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے پھر روح حلق تک آ جاتی ہے اور حلق سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے اور پھر حلق کے پاس آ کر جب روح کو کھیشتا ہے روح نکالتا ہے تو یہ روح آنخ ناک اور کان ان تینوں راستے سے باہر نکلتی ہے اور جب ناک اور کان کے راستے سے نکلتے ہوئے آنکھوں تک پہنچتی ہیں تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور آپ دیکھئے گا مرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ حِی مَئِزِن تَنزُرُونَ اس وقت وہ روح نکالنے والے ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں یا عزاد کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں میری روح کو جنت کے فرشتے لے رہے ہیں یا ملک الموت کے ہاتھوں سے میری روح کو جہنم کے فرشتے لے رہے ہیں کوئی اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں جنت کے فرشتے بہت آسان ہے ہم لوگوں میں سے کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے کتنوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی کتنوں کی ماں کا باپ اس دنیا میں نہیں ہوگے ذرا سوچئے وہ اس دور سے گزر چکے ہیں اب وہ دور ہمارا بھی آنے والا ہے آپ کا آنے والا ہے ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے ہم نے اس موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے بہت خوش اور مگن ہو چکے ہم لوگ بہت یہ جو آوازیں آ رہی ہیں چاہے عورتوں کے پنڈال سے آ رہی ہو چاہے بازار سے آ رہی ہو یہاں جلسہ ہو رہا قرآن پڑا جا رہا حدیث پڑی جا رہی ہے یہ یاد رکھیے گا یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں آپ نے صبح سے لے کے شام تک ابھی جب سونے جائیں بستر پر تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے اس کا حساب لیجئے گا آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے لیکن آج کا حساب لیجئے گا آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں کتنوں کو دھوکہ دیا ہے کتنوں کو ناجائز سکایا ہے کتنوں پر ضرور کیا ہے اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو بائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے وہ اس ہوا میں ہے نہیں یہ مجھ سوچئے کہ اس ہوا میں گھل گیا اور مل گیا اور چلا گیا نہیں وہ ریکارڈ ہے اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَئِ عَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرْئِ عَرَا زَرَّةً برابر نیکی کیوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لوگے زَرَّةً برابر برائی کیوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لوگے اس چیز کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے جہنم کا سب سے حل کا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی تو چنگاریاں ہوں گی اِنَّا أَحْوَنَا أَحْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِعَامَةِ لَرَجُلُنْ يُوزَعُ فِي أَخْمَسِ قَدْمَئِهِ جَمْرَطَانِ نوٹ کریے اِنَّا أَحْوَنَا أَحْلِ النَّارِ سب سے حل کا عذاب اس آدمی کو ہوگا یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیوں گے اور اس کو جہنم میں سب سے حل کا عذاب دیا جائے گا بھائیہ اسٹیج پر چلنا بند کر دیجے آپ لوگ یہ ہل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گر جائے گا بند کریے آپ اور اصول بدلئے جس کو چاہ اسٹیج پر بڑھال دیا پینٹ شرٹ آئی ٹائی اور کھینی والے سب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں بن گئے سب موڈی کے باپ اسٹیج پر بیٹھ گئے بہت عزت ہو گئی اور یہاں بیٹھ کے دھم 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 اور کر رہے ہیں سب سے حل کا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دی جائیں چنگاری کبھی بیوڑی پیئے ہو ہاں بہت تو بہت لوگ ہوں گے مولانا صاحب کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہے گا ہاں ہاں مولانا صاحب گلتی ہو گئے آئندہ نہیں پیئے گا لیکن ابھی تو کہے گا ہاں پیتے ہیں چنگاری دیکھی آپ نے ایک اپ چنگاری اٹھتی ہے انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے وہ تو بہت بڑا ہو گیا آگ کی دو چنگاری دو پیروں کے نیچے ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی یہ کون آدمی ہوگا ملوم ہے جس نے سب سے کم گناہ کی ہوں گے اور جنم میں جس کو سب سے حل کا عذاب ہو رہا ہوگا ہم لوگوں نے سب سے کم گناہ کیے ہیں یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے دو چنگاریاں رکھی جائیں گی اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا یغلی منہما دماغو ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح جیسے گوشت ابلتا ہے ہانڈی میں آپ گوشت رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آنگ پر رکھ دیجئے وہ اس کے بعد دیکھیں آواز آتی ہے نا چولے پر آواز یغلی منہما دماغو ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا یارو انہو آشد دو عذابن وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جارہا دو چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جارہا حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جارہا ہے سب سے زیادہ سخت عذاب یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا اب اللہ جانا ہے سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے کون ہو جس نے سب سے کم گناہ کیے یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا وہاں نام آئے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا وہاں اللہ کی نبی نے نام لیے ہیں آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے کھل کر کیوں نہ کہہ دوں جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے فوٹو کھیجتا ہے کسی مولوی کے ساتھ کو سیلفی لے کر فقر کرتا ہے اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کر اس کے پرچار کرتا ہے انہا شدہ انہا شدہ دادا ویوم القیامتی انہا شدہ ناسیا سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کی دن اس کو دیا جائے گا المصفرون جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں لو لو بیٹا لو کھیچو کیا ہو گیا ویڈیو کر رہا ہو یہ نہیں بن رہی ویڈیو آئیے ابھی جرجی صاحب تک ہی ختم کریں گے مولانا نے سا ہو گئے جنت الفردوس کے مالک بہت اچھا اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے دیکھئے جرجی صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں مل کے آئے ہیں یہ چھوڑیے اپنی آخرت کو برباد مت کیجئے جلسے کیوں کرواتے ہو اگر یہ سخت بات سننے کی حق میں نہیں سننے کی طاقت نہیں ہے تو جلسے کرانا چھوڑ دو چھوڑ دو ساڑھے چار لاکھ مدر سے پورے ہندوستان کے اندر ساڑھے چار لاکھ مدر سے پچاس لاکھ سے زیادہ علماء بیس کروہ سے زیادہ مسلمان کبھی محاسبہ کیا ہے کبھی حساب لیا ہے چار لاکھ سے زیادہ مدر سے پچاس لاکھ سے زیادہ مولانا اور نمازیوں کا پرسنٹیز صرف دو پرسنٹ ان بیس کروہ مسلمانوں میں مسجدوں میں نماز کا پرسنٹ اگر جوڑو تو صرف دو پرسنٹ جمعہ میں پانچ پرسنٹ ہو جاتا ہے رمضان میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ موسم آتا ہے موسم ہے نا عام کا موسم آیا تو عام موسم گیا تو عام پتہ نہیں چلتا ہے ایسے ہی موسمی مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں کون ہیں جو رمضان کے موسم میں نماز پڑھتے ہیں موسم گیا تو عام اور فرود کی طرح یہ بھی بیچارے مسجدوں سے گائب ہو جاتے ہیں کبھی محاسبہ کرو غصہ آرہا نا آنا چاہیے غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آتا آنا چاہیے اس بات پر نہیں آنا چاہیے کہ این آر سی لاغو ہوگی کیا ہوگا اس بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک آدمی اسلام چھول کر دوسرے مذہب میں چلا گیا نہیں آنا چاہیے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بارِ اللہ تو نے اسلام کو ایسے گندے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے اس پر غصہ آنے کی ضرورت نہیں قرآن سے چھبیس آیتیں بدلنے چلا تھا اللہ نے دکھا دیا جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اسی طریقے سے بدلے گا دنیا میں اس سے بڑا موجزہ اور کیا ہو سکتا ہندوستان میں جو ہوا ہے چلافہ قرآن بدلنے اللہ نے اسی کو بدل دیا لے یہ ہے تیرا نجام تو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کی بارِ اللہ بہت اچھا ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے پہلے مسلم بن کر جب اسلام کے خلاف بولتا تھا تو تغلیف ہوتی تھی اب غیر مسلم بن کر بولے گا تو کوئی تغلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ اسلام کو تو چودہ غصال سے برابر دشمن غیروں نے نفصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن نہیں پہنچا پائے تو اب یہ کیا کر لے گا نہ تین میں نہ تیرہ میں کیا کر لے گا کوئی حسیت نہیں ہے غصہ اس بات پر نہیں آنا چاہیے غصہ اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ نے حساب کیا لیا ہے حساب آپ کیا دیا ہے حساب زندوں سے لیا جاتا ہے مردوں سے نہیں آپ مدرسے کا کمیدی ہے حساب لیجئے ہم جو چندہ دیتے ہیں بتائیے کہاں خرچ کرتے ہو کہاں لگاتے ہو بچوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے یہ حساب لینے کی ذمہ داری ہے آپ دیتے ہیں تو آپ لیجئے اس کا حساب مدرسے والوں کو حساب دینے میں تم کون ہوتے ہو اس حساب لینے والے حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے خدمہ دینے لگے جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا عمر خدمہ نہیں دینے دوں گا کہا کیوں پہلے یہ بتاؤ آج نیا کرتا پہن کر آئے ہو یہ نئی قمیز پہن کر آئے ہو یہ نئی قمیز تمہیں کہاں سے ملی تمہاری تنخواہ تو بیت المال سے اکنی نہیں ہے کہ اس میں تم نیا کپڑا سلا سکو آج یہ نئی چانر تمہارے چیزیں پر میں دیکھ رہا ہوں یہ قمیز تمہارے پاس کہاں سے آیا حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا میرا بیٹا دے گا آئے میرے بیٹے اٹھو اور جواب دو کہ یہ نئی قمیز نیا کرتا کہاں سے آیا بیٹا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے آئے لوگو سنو بیت المال میں بہت سی چادریں آئی ہوئی تھی اور ان چادروں میں سب کو مسلمانوں میں بٹنا تھا تو وہ چادریں جب بٹی تو سب کو یہ ایک ایک چادر ملی میرے باپ کو بھی اس میں چادر ملی سب کو ایک چادر دی گئی میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی اسی چادر کینوں نے قمیز بنا لی حضرت عمر نے کہا نوجوان کیا آپ میں خدبہ دے سکتا ہوں تم نے میری سفائی میرے بیٹے کی طرف سے سن لی اب جواب دے اب میں خدبہ شروع کروں کہا نئی کہا کیوں کہا اب تو میں اور کہا ایک چادر سب کو ملی مجھے بھی تو ملی کی میں درزی کے پاس گیا اسے ایک چادر میں میری قمیز نہیں بنی تم تو ہم سے ڈبل ہو تم تو موٹے تازے ہو تندرستو ہٹے کھٹے ہو ہم تو پانچ فٹ کے ہیں تم چھے فٹ سے بھی اوچھے ہو پھر تمہاری قمیز کیسے بن گئی حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے لوگو اور آئے حساب لینے والے تو بھی سن میرے باپ کو ایک چادر ملی تھی مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی سب کو ایک چادر دی گئی اس میں میرا بھی حافتہ مجھے بھی ایک چادر دی گئی میں نے اپنے باپ کی قمیز میں کئی جوڑ لگے ہوئے دیکھے پیونگ لگے ہوئے دیکھے تم مجھے اپنے باپ کی قمیز